آج کی کہانی ایک بیکاری کی ہے جو فری میں کھانا کھا کے چلا جاتا ہے ایک بیکتی ایک ریسٹورنٹ میں کئی بار دیکھا گیا بیکاری آتا ہے اور بھیر کا لاب اٹھا کر ناستہ کر کے چفکے سے بینا پیسے دیئے نکل جاتا ہے ایک دن جب وہ کھا رہا تھا تو ایک آدمی نے چفکے سے دکان کے مالک کو بتایا کہ مالک دیکھئے یہ سالہ بیکاری کیسے بھیر کا فائدہ اٹھائے گا اور بینا بل چکائے نکل جائے گا اس کی بات سن کر ریسٹورنٹ کا مالک مسکراتے ہو گولا اسے بینا کچھ کہے جانے دو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ہمیشہ کی طرح بیکاری نے ناستہ کر کے ادھر ادھر دیکھا اور بھیر کا لاب اٹھا کر چکچاپ چلا گیا اس کے جانے کے بعد اس بیٹر نے ریسٹورنٹ کے مالک سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ آپ نے اس بیکتی کو کیوں جانے دیا ریسٹورنٹ کے مالک نے کہا آپ اکیلی نہیں ہوں کئی بھائیوں نے اسے دیکھا ہے اور مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے بہر ریسٹورنٹ کے سامنے بیٹھتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ بھیڑ ہے تو بہر جفکے سے کھانا کھا لیتا ہے میں نے ہمیسہ اسے نجر انداج کیا اور کبھی اسے روکا نہیں اسے کبھی پکڑا نہیں اور نہ ہی کبھی اس کا اپمان کرنے کی کوشش کی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری دکان میں بھیڑ اس بھائی کی پراتھنا کی بجے سے ہے بہر میری ریسٹورنٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے پراتھنا کرتا ہے کہ جلدی اس ریسٹورنٹ میں بھیڑ ہو اور میں جلدی سے اندر جا سکنا اور کھا سکنا اور نکل سکنا اور نشچت روپ سے جب اندر آتا ہے وہے تو ہمیسہ بھیڑ ہوتی ہے تو یہ بھیڑ بھی ساید اس کی پراتھنا سے ہے ساید اس لیے کہتے ہیں کہ مت کرو اتنا گھمند کی میں کسی کو کھلا رہا ہوں کیا پتا کہ ہم خود ہی کسی کے بھاگ سے کھا رہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمینڈ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں تھینک یو